اینٹی کرپشن پروے زلاحی کے خلاف تھوز ثبوت پیش نہ کر سکی جو ڈیشل مجیسٹیٹ حولا مرتضیٰ ورک نے پروے زلاحی کو مقدمے سے ڈسچارج کر دیا سابق وزیر اعلیٰ کو سخت سیکیورٹی میں زلاک چہری لائے گیا پروے زلاحی ایک مقدمے سے بری ہوتے ہی دوسرے کیس میں گرفتا اینٹی کرپشن کی ٹیم پروے زلاحی کو گزیاں والا لے گئی کلہ دالت میں پیش کیا جائے گا پروے زلاحی کے خلاف عربوں کی کرپشن کے دو مقدمات درج تحریک انصاف کو ایک اور جھٹکا وسیم اکرم پلس بی آؤٹ ساتھ چھوڑ گئے سابق وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کا سیاست چھوڑنے کا اعلان نو میئے کے واقعات کی مضمت بے گناہوں کی رہائی کا مطالبہ دوسری طرف عثمان بزدار کے دور میں شروع منصوبوں کا ابتدائی ریکارڈ نیپ کو فرہا تھانا شادمان کو نظر آتش کرنے کا کیس یاسمین راشد کی درخواست زمانت پر سمات پانچ جون تک ملتوی خدیجہ شاہ سمیت سات خواتین کے جوڈیشل نیمان میں ایک روز کی توسی خدیجہ شاہ کو ہائی کورٹ میں بھی پیش کیا گیا جناحوس جلاو گھراؤ کیس کے تنتالیس ملزمان کی زمانتوں پر سمات پانچ جون تک ملتوی پنجاب سیول سرویس پینشن رولز میں ترمیم کی منظوری ریٹائرمنٹ کے بعد کاغذ مکمل ہونے تک 65 فیصد پینشن ملتی رہے گی اکبر چوک فلائی آور کے لیے اضافی گرانٹ منظور سڑکوں کو ٹوٹ پھوٹ سے بچانے کے لیے ایکسل لوڈ منجمنٹ رجی متعارف کرانے کا فیصلہ محسن نقفی کی زیر صدارت پنجاب قابینا کا اجلاس نگران وزیراعلا نے سموک پر قابو پانے کے لیے بھی جامع پلان طلب کر لیا خالد برچوک کیولڈی گرانڈ اور دیدیاں روڈ انڈر پاس کی منظوری خالد برچوک میں انڈر پاس کی لینڈ ایکوزیشن لاہور کے انٹورمنٹ کرے گا 90 کروڈ سے زائد بچت ہوگی لاہور رنگ روڈ سادرن روپ 3 کے لیے 18 عرب روپے طلب سادرن روپ 3 رائیوین روڈ سے ملتان روڈ تک بنایا جائے گا الڈی اے سٹی آپارٹمنٹ سفید ہاتھی ثابت ہونے لگا تین سال میں منصوبے کی لاغت میں پانچ عرب کا ہوش ربا اضافہ الڈی اے انجننگ ونگ نے منصوبے کو محدود جی عمل درامت زوکنے کی تجویز دے دی لاغت بڑھانے کے لیے منظوری گورننگ باڈی سے لینان لازم ہوگی سرکاری ٹیچنگ اسفتالوں میں دوسرے روز بھی ہٹال چلڈرن جنرل جناہ گنگرام نیو اور پی آئی سی کی اوپی ڈی میں علاج بند مریض دربدر اجھر ڈاکٹر تشدد کیس کے مجزمان کے خلاف مقدمے میں دہشتگردی کی دفعات شامل ای ایم اے کی چلڈرن اسفتال میں ڈاکٹرز پر تشدد کی مزمت ڈاکٹرز کو تحفظ دینے میں ناکامی پر سکیٹری صحت کی تبدیلی کا مطالبہ صحت کارڈ کو ٹارگٹیڈ افراد تک محدود کرنے کی تیاریاں اگران حکومت نے غور شروع کر دیا یونیورسل ہیلتھ انچورنس پروگرام کے لیے سرکاری افسروں کی تنخواہوں پر کٹ لگے گا اسی ہزار سے زائد گریڈ سطرہ کے سرکاری افسران کی تنخواہوں سے سالانہ پینتیس کلوڑ کی کٹھوٹی کی بھی تجویز بڑے حصفتالوں میں ہیلتھ کی بہتری کے لیے پلان طلب نگران وزیراعلا محسن نکپی کی زیر صدارتی جلاس بڑے حصفتالوں کے لیے ہیلتھ کونسلز کے قیام کی تجویز پر اتفاق تمام کارڈیالوجی حصفتالوں میں پچیس ضروری میڈیسن پراہم کی جائیں گی سیکیٹری صحت کو سات روز میں پلان پیش کرنے کی ہدایت کر دی گئے ہائے مہنگائی رکشہ یونین کی دوہائی عوامی رکشہ یونین سڑکوں پر آگئی فریس کرپ کے سامنے احتجاج نارے بازی ادھر پنجاب ٹیچرز یونین کا تنقاہوں میں سو فیصد اضافے کا مقالبہ آٹھ جون کو دھنے کی دھمکی دے دی مرکزی صدر اپکا حاجی ارشد نے اسلام آباد دھرنے کی کال دے گئی مویشی منڈیوں میں بیوپاریوں پر ٹیکس لگانے کا فیصلہ بڑا جانور ایک ہزار چھوٹے جانور پر پانچ سر پیٹ ٹیکس لگے گا بلدیہ عزبان لاہور کا پلین ایدال ازہا کے لیے کمرشل منڈیوں کی تعداد تیرہ سے کم کر کے دس کر دی گئے ایم سی ایل نے محکم بلدیات سے دو عرب کا فنڈ مانگ لیا ون وے کی دوبارہ خلاف ورزی پر مقدمہ بنے گا نیا حکم آگیا شہر بھر میں دو سو سے زائد مقامات پر ون وے روکنے کے لیے وارڈنز تاجینات بغیر لائسنس رانگ پارکنگ اور ون وے کی خلاف ورزی پر دو ہزار جرمان آصف زرداری کی ظہور الہی روڈ پر چہدری شجاعت سے ملاقات ملکی سیاست اور دو طرفہ امور پر تبادر خیال سابق صدر فاقی وزیر آیاز صادق کے گھر گئے آیاز صادق سے ان کے بھائی کی وفات پر تازیت فاتح خوان صدر کافلید چہدری شجاعت سے سردار تنمیر الہیس کی ملاقات سابق وزیر آزم آزاد کشمیر ظہور الہی روڈ کے سردار تنمیر الہیس کی سراج الحق سے بھی ملاقات سیاسی اور کشمیر کی صورتحال پر بادر خیال کیا گیا مریم نواز کی سابق ایم پی اے راہیلا قادم حسین سے ملاقات چیف آرگنائزر نون لیگ نے چھوٹے بھائی کی وفات پر تازیت کی فاتح خوان نہیں بھی کی جہانگیر ترین کا تیارہ پھر سے اڑنے لگا سابق وزیر آقاف اور مذہبی امور سید سائید الحسد کی جہانگیر ترین سے ملاقات ترین گروپ میں شمولیت کا اعلان کر دیا ملاقات میں آن چوہدری بھی موجود تھے رہنما پیپلز پارٹی سلیم مانوی والا کی سونیا خان سے ملاقات جنرل سیکیٹی شعب خواتین سونیا خان کی پارٹی کے لیے خدمات کو سرا چوہدری عمجد علی ملک ندیم افسل انجمبت رانا جواد سمیت دیگر بھی موجود تھے تعلیمی اداروں کی گراؤنڈز میں تعمیرات پر پابندی بارشی پانی کو محفوظ بنانے کے لیے کوپریٹیو سوسائٹیز کو ریچارجز لگانے کا حکم سموک تدارک کیس کی سما جسٹیس شاہد کریم نے کہا کہ چیپ پولیس سے جھگڑا کرنے والوں کے خلاف فوری مقدمات درج کیے جائیں پی ٹی آئی خواتین کی گرفتاری پر جنسی حراسکی کے الزامات کی تردید پولیس پی ٹی آئی سوشل میڈیا ناکدین کی زد میں آنے لگی افسران سے متعلق نازیبہ اور غیر اخلاقی پوسٹ وائرل پولیس نے شرنگیزی کرنے والوں کے گرد گھیرہ تنگ کر دیا جالی ناموں سے آپریٹ آکاؤنٹ چیکنگ پر لگا دیئے خاتون کے بیٹے کی بازیابی کیس میں ملزمان کی شناک پلیڈ مکمل ہائی کوٹ نے دفواست غیر موثر قرار دے کر نکٹا دی جسٹس انوار الحق پرنو نے کہا کہ ہم ملزمان کی زمانتیں لیتے ہیں آپ پھر سے پکڑ لیتے ہیں ایڈیشنل سیکیٹی ہوم نے کہا کہ جیو فینسنگ کے ذریعے ملزم کو نشاندہی کے بعد گرفتار کیا عدالتی حکم کے باوجود گندم کا بیج کیوں اٹھایا ہائی کون برہم ڈائریکٹر فوڈ کو توہین عدالت کا شوکاز نوٹس جاری پانچ جون کو تھلت سیکیٹی فوڈ سے لے کر سب اس نقصان کے ذمہ دار ہیں کیوں نہ آپ کو ابھی گرفتار کروا کر جیل بجوا دیا جائے جسٹری شاہد کریم کے ریمارکس صحت دشمن اناثر کے خلاف کریک ڈاؤن احمد پارک میں مربع اور اچار یونٹ پر چھاپا ناکس انتظامات پر یونٹ بند فوڈ آتھارٹی کی ٹیم نے ایک ہزار کلو فنگس زدہ مربع طلف کر دیا فوڈ آتھارٹی کا دودھ میں ملاوٹ کرنے والوں کی نشاندہی کرنے والوں کو پچاس ہزار روپے انام دینے کا بھی اعلان کارکردگی دکھاؤ انام پاؤ پولیس اہلکاروں کی حسنہ افزائی جاری آئی جی پنجاب عثمان انور نے انسپیکٹر رینک کے 381 ملازمین کو نقدے نامات دیئے آئندہ دنوں میں تمام ازلا میں مزید آٹھ ہزار سے زائد ترقیان دینے کا بھی اعلان پولیس سپورٹس کے لیے نئے شوز جیکٹ سمیت دیگر سامان کی خریداری کمپنیز کو سات کرون چیتر لاکھ جاری پولیس اہلکاروں کے لیے ہاؤسنگ سوسائٹی کی ممبرشپ کا بھی آغاز انسپیکٹر سے ای 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 سائی کی ممبرشپ فیس آٹھ ہزار روپے ہیڈ کانسٹیبل اور ای 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 سائی کی ممبرشپ فیس پانچ ہزار روپے مکرد سویڈ ناردن گیس کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی شاخرچیاں ازازیے قمت میں ایک روڈ چالیس لاکھ روپے اضافی خرچ کر ڈالے بورڈ آف ڈائریکٹرز نے پانچ کروڈ دس لاکھ روپے کا بوجھ کمپنی پر ڈال دیا کمپنی نے اضافی اخراجات کا ملبا بورڈ ممبران کی قیام اور کھانے پر ڈال دیا ہے مزارات کے نظرانہ باکس پر کیمرے نصب کرنے کا فیصلہ وزیر اعقاف اور مذہبی امور بینیسٹرز سید اسفر علی ناصر کی زیر صدارت اجلاس مزارات کے ناظمین اعقاف منیجر کو مانیچنگ یقینی بنانے کی حدایت وزیر اعقاف نے مختلف مزارات کا دورہ بھی کیا لاہور بورڈ کے تحت انٹر پارٹ ٹو کے سالانہ امتحانات مطالعہ پاکستان کی کتاب تبدیل ہونے سے پرانے امیدواروں کو مشکلات کا سامن بیشتر سینٹرز میں اولڈ پیٹرن کے تحت بچوں کو پیپر نہ مل سکا گورنر پنجاب سے چیئرمن بورڈ آف ڈائریکٹر لیسکو حافظ نومان کی قیادت میں وقت کی ملاقات لیسکو کی مجموعی کار کردی اور آبام کو بلا تاتل بجلی کی فراہمی پر بریفنگ لاہور کلندس کے سی او آتیف رانہ بھی گورنر سے ملے آتیف رانہ نے جنوبی پنجاب میں پلیئرز ڈیویلپنٹ پروگرام سے متوالک بتائے ایکسپو سینٹر میں آئی ایس آئی ای ایم کی افتتاحی تکلی مختلف کمپنیز نے اپنی پروڈکٹ ساویزہ کی وفاقی وزیر تبانائی قرم دستگید کی بطور مہمانے خصوصی شرکت بولے مستقبل سولر انرجی ہے کوشش ہے کہ بجل میں سولر تبانائی کے فروغ کے لیے مزید ترگیبات کا اعلان کیا جائے وزیر بلدیات کا ریڈی بانو خوانچہ فروشوں کے لیے پروگرام جیڈیوں کی تعداد کے لیے خصوصی سروے کرنے کا حکم جیڈیوں کے لیے سپیشل زون بنانے کی خاطر موضوع مقامات کی نشاندہی کی ہدایت وزیراعلا مانیٹنگ یونٹ کے صدرہ ڈاکٹر نویر حمزہ تارک کی براہیم مراد سے ملاقات کمیشنر لاہور محمد علی رندھاوہ کی زیر صدارت اجراز لڈی اے کے ریسورس جنرلیشن جیونیو اہداف پر تبادلہ خیال کمرشلائزیشن فیز کے نادہ ہندگان کے خلاف سخت کاروائی کی ہدایت ایک میں لائف سٹارک میں سالانہ ترقیاتی پروگرامز پر اجراز سیکیریٹی لائف سٹارک محمد مسود انور نے صدارت کی ترقیاتی منصوبوں کے انتظامی مالیاتی اور تقنیقی اہداف کی تقبیل کا جائزہ ایڈیشنل اور ڈیپٹی سیکیریٹیز ڈائریکٹر جرنلز اور ڈائریکٹرز کی شرکت سینئر میمبر بورڈ آف ٹریونیو نبیل جاوید کا ترقیاتی کاموں کا جائزہ بولے ترقیاتی سکیووں میں کوالیٹی کا میٹیریل استعمال کیا جائے میک میں بیلڈنگ کے افسران لیبر کو بڑھا کر ترقیاتی کام کو فوری مکمل کروائے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی جانب سے طلبہ کے لیے نئی سہولت یونیورسٹی انتظامیہ نے اوفیشل موبائل ایپ مطارف کرا دی انچارج ڈاکٹر عزمہ کے مطابق ایپ کے ذریعے طلبہ امتحانات فیس اور دیگر معلومات حاصل کر سکے گئے نرسنگ کے عالمی دن پر کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی میں تقریب وزیر سہب ڈاکٹر جاوید اکرم کی بطور مہمانی خصوصی شرکت وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر محمود ایاز نے گلدستہ پیش کیا تقریب میں ریجسٹرار پروفیسر ڈاکٹر یاسد علی پروفیسر ڈاکٹر اجاز حسین اور پروفیسر بلکیس کی بھی شرکت امریکی ڈیپٹی چیف آف میشن کا سی بی ڈی کا دورہ سی او سی بی ڈی امدان امین سے ملاقات پنجاب میں جاری منصوبوں پر تباہ بے خیال امریکن کاؤنسلر جنرل کے اخدیدار بھی شرکت تھے یوکے ہیلتھ سیکیورٹی ایجنسی کے میشن کا انسٹیٹوٹہ پبلک ہیلتھ کا دورہ ڈی این آئی پی ایچ اور ٹیکنیکل ماہرین سے بیماریوں کی رکھتام پر بانجیت میشن کیاراکین نے سٹیٹ آف ڈی آرٹ لیب کا بھی دورہ کیا تشخیصی سہولیات پر اتمنان کا اظہار پلیٹیز ہوتل میں نیوچیشن انٹرنیشنل کے زیر احتمام نورش ماں مہم کا انعقاد وزارت قومی صحت اور محکمے صحت پنجاب کے اشتراک سے مہم کا آغاز اجتماعی کوششوں کے لیے مہم اور محکمے صحت میں شراکتداری کو سراہا گیا جذبہ خیر سگالی کے تحت دو سو بھارتی ماہیگیر رہا بھارتی ماہیگیروں کو لاہور پہنچا دیا گیا جیلوں سے رہائی پانے والے کیرمیوں کو واہگا کی راستے وطن واپس بھیلیا جائے گا مہاریش میں ٹورنمنٹ سوفٹ فوٹبال چیمپینچپ دونوں ایونٹس کی تیاریوں کے لیے کیمپ شروع 28 کھراریوں کو طلب کیا گیا کھراریوں کی فیزیکل فٹنس کے لیے ویڈ چریننگ کا آغاز خواجہ جنید اکیڈمی نے محمد جاوید اکیڈمی کو چار کے مقابلے میں پانچ گول سے ہرا دیا خواجہ جنید اکیڈمی کے احمد رزا نے تین اور عدیر نے دو گول کی ٹی سی بی کا پیچیز کے لیے آسٹریلیا سے منگوائی گئی مٹی استعمال کرنے کا فیسٹا پہلے مرحلے میں اکزافی سٹیڈیم میں پچھ بنائی جا رہی ہے پچھ آئندہ کرکٹ سیزن میں کھیلنے کے لیے تیار ہو جائے گی سپن بالنگ کیمپ دس سے پندرہ جون تک مناکت ہوگا